تُس ہی اپنے بزرگانا جو کچھ کرایا ہے تُس ہی کرایا ہے باپ اے رہے کیامل دا ہے تو انہوں بڑھ لڑا ہے کہ کیوں شیڑ دے سو انجینئر نو وہ تو انہوں تے گوجھ نہیں سی کہندہ ساروں نے ہمیں پاہ لیندہ سی یار اگر اگلے زمانوں میں لوگ چار مہینے کا پیدل سفر کر کے حاج کے لیے جاتے تھے اے بزرگ اٹھ کے کیوں نہیں سن پہنچ جاندے دی سرکار اوہ کانی ہے ضرور پہنچے رہے اور آج ہم گھوروں کے بنائے ہوئے ہوای جاز میں چار گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اوہ تواڑے کسی بابے کو جاز بھی نہیں بڑھا جاز بھی بڑھا سٹھتا اوہ کہندہ جی جناب وہ بیری بیڑا چلے ہے تو جناب انہوں نے ایک آنے واز میں جدے پچا دیتا یہ لام لام رہ گیا ہائے 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 دم واجب کروا دیتا کتنی ٹیکنیکل غلطیاں یہ سٹوریوں میں ہیں دیکھیں میں نے پکڑ لی ہیں کہیں جدہ آگیا جی جدہ آگیا جی اگر یہ کسی اکل مند اصل میں ڈنگر جاہل لوگوں نے سٹوریاں بنائی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مسئلہ کیا ہوگا ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا کہ پہلی چھالیچ انہوں نے کہا جلم لم لو بل لو احرام پھر اگلی چھالیچ جدہ وہ ڈریکٹی جدے پہنچ گئے تو میں بھڑی ہے تو اسی بھی کتنی ہمارے سٹوری سنیے کہ تو اڑا دماغ نہیں ہوتے گیا اگلے دن باپا جانی پتا کہ کہہ رہے نے کہ مفتی دعوت اسلامی کی قبر پہ دو اسلامی بھائی حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا اندر سے نماز کی قرات کی عماز آ رہی ہے اور نماز زور کا وقت تھا نماز زور میں تو آستہ قرات ہوتی ہے اے سٹوری بڑا ہے اچھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی بھائی کا بیان ہے وہ یار بیان اس نے دیا آپ نے آگے کوٹ کر دیا اس سے پوچھا نہیں کہ یار وہ چلو یہ کوئی جھوٹا واقعہ بیان کرنا تھا تو کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا اور قرات کی عواز آ رہی تھی یار اللہ نے میری کتنی مدد کی تھی ہے دیکھو باپا جانی نے بیان کی تا ہے جہاں پھڑا گیا جہاں زور کی نماز اور لوگ سامنے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ یعنی سامنے سارے ہوتے نال نہیں بیٹھے جائے کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ زور کی نماز میں اونچی عواز سے قرات ہوتی ہے کہتے ہیں پھر سلام پھیر رہے آتے ہیں اللہم انتہ سلام کی بھی عواز آئی سبحان اللہ نماز جنازہ کی اگر دو تکبیریں رہ جائے تو کیسے مکمل کریں جی وہ جب سلام پھیر دینا تو اس کے بعد آپ نے دو تکبیرات مکمل کرنی ہے ویسے جنازے میں لوگ چونکہ عمومن ٹائم پہ ہی پہنچتے ہیں اس لئے کبھی مسئلہ آتا نہیں ہے لیکن جو بچارے لیٹ پہنچتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے ایک امام کے ساتھ تکبیر کہی ہے نا تو بعد کی جو تکبیرات جو چھوٹ چکی ہے وہ بعد میں آپ نے پوری کرنی ہے سلام کے بعد یہ ذہن میں رکھئے نیو ٹی وی کے شوہ سے اندازہ ہوا کہ کچھ فائدہ نہیں علماء کے پاس جانے گا جی تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے تھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے دیکھیں یہ نیو ٹی وی کے اوپر جو پروگرام ہوا یہ پروگرام میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اسی ٹی وی چینل نے مجھ سے وعدہ کیا ان کے سارے بڑوں نے بیٹھ کے میری قرآن کلاسیز تسلی سے دیکھی اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انجینئر صاحب کی تفسیر ہم چلائیں گے لیکن مولویوں نے دھمکی دی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ڈیلے پڑ گئے علاقہ یقین کرے کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی کچھ نہیں کر سکتے ڈرگے وہ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں نے ٹریلر کیوں چلایا تھا اگر آپ لوگ یہ وزن نہیں اٹھا سکتے تھے پھر آپ لوگ ہمارے سٹوڈنٹس بھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ مولوی کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا جی معذرت آپ ہماری طرف سے معذرت کر لیں یہ آپ کا رائٹ ہے پھر میں نے ویڈیو میں بھی کہا کہ یہ ہوا ہے سب کچھ اگرچہ وہ ٹریلر پہلے ریلیز کر چکے ہوئے تھے اب اسی نیو ٹی وی والوں نے جب مجھ سے رمضان نشیات کے لیے مانگا ظاہر ہے سب ٹی وی چینلز چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ آئے تو ریٹنگ تو پھر مارے ساتھ ہی آتی ہے تو میں نے تو انیشلی انکار کیا کہ میں نے پروگرام نہیں دے رہا پھر انہوں نے میرا ایک کمزور پوائنٹ پکڑا انہوں نے کہا ٹاپی رکھے ہم نے فرقہ واریت اس ٹاپی کے اوپر آبنا علماء کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے مجھے یہ نہیں پتا تھا پینل کون ہے کتنے لوگ ہوں گے اگر مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا ہے بس دو تین بندے رکھو چھے بندے رکھو گے تو میری باری بیچ میں کہاں سے آئے گی اور میں سٹوڈیو سے باہر بیٹھا ہوں اور دوسرا مجھے انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ایک سسٹر بھی اس میں ہے ورنہ میں تو ایسے پروگراموں میں نہیں جاتا اور نہ دو اسلامی بھائی پنجاب کے مشہور شہر گلدار تیبہ سے حاضر ہوئے باب المدینہ سہرہ مدینہ میں بھی حاضری دینوں نے مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں وہ واقعہ یوں مجھے ایک ہمارے اسلامی بھائی نے سنایا ذمہ دار اسلامی بھائی نے کہ مجھے گلدار تیبہ میں باب المدینہ سے فون آیا آواز پھولی ہوئی تھی آواز پھولی ہوئی تھی سانس پھولی ہوئی تھی اس کی اور وہ انہ کے کچھ حیران سے دیسنا ہے بھائی وہ ہمارے شہر کے ہی تھی کچھ جانتے تھے ان کو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدسہ صرف سامی کے مزار پر حاضر ہیں اور ہم دونوں نے ہم دونوں نے بلکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں باجمات نماز پڑی جا رہی ہے اندر میں نماز پڑی جا رہی ہے باقدہ قرآت سنائی گئی ہم کو زہر کا وقت تھا باقدہ وہ قرآت سنائی دی گئی اور سلام پھرنے کے بعد اللہمہ انتہ السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی تو انہوں نے دیکھا اندر سے نماز کی قرآت کی عواز آ رہی ہے اور نماز زہر کا وقت تھا نماز زہر میں تو آستہ قرآت ہوتی ہے اوہ سٹوری بڑا ہے اچھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی بھائی کا بیان ہے اوہ یار بیان اس نے دیا آپ نے آگے کوٹ کر دیا اس سے پوچھا نہیں کہ یار وہ چلو یہ کوئی جھوٹا واقعہ بیان کرنا تھا تو کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا اور قرآت کی عواز آ رہی تھی یار اللہ نے میری کتنی مدد کیتی ہے دیکھو باپا جانی نے بیان کیتا ہے جہاں پھڑا گیا جائے زہر کی نماز اور لوگ سامنے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ یعنی سامنے سارے ہوتے نال نہیں بیٹھے جائے کہ انہوں نے پتے ہی نہیں کہ زہر کی نماز میں اونچی آز سے قرآت ہوتی ہے کہتے ہیں پھر سلام پھیر رہا اللہم انتہ سلام کی بھی آواز آئی سبحان اللہ